اسلام علیکم دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں ہوں تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام عزیز کیٹل فارم حاصل پور سے آج ہے آٹھ جنوری دوہزار بیس اور بہت ہی پیارا دن ہے جمعیت المبارک کا ماشاءاللہ سارے دوستوں کو سب سے پہلے جمعہ مبارک ہو تو آٹھ جنوری کی شام ہے کافی دیر ہو گئی ہے ان کو وہ ڈال دیا ہے ونڈا شنڈا تو بارش ہوئی ہے ہمارے پاس تقریباً دو دن پہلے تو دوپ نہیں نکلی ابھی تک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی دوپ کے وعہ سے نیچے سے سارا یہ گلہ گلہ ہے تو دوپ نکلے گی تو یہ اس کی صفائی ہوگی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہے جی میرا خیال منیر بھائی کا اور یہ ہے جی یامین بھائی اور یہ بھی یامین بھائی پرے ہو جو تو سب سے پہلے کئی دوست ہمیں کمیٹس ورکس میں آ کے پوچھتے ہیں جی کیا پلان ہے آپ کا ساڑے گیارہ ہزار روپے پر منت ہم لیتے ہیں پلائی اور جنور بھی ہم بڑا لیتے ہیں بہتا چھوٹا جنور نہیں لیں گے جو تقریباً دو داد بے شک نہ ہو لیکن کم از کم بھی وہ دو سو اسی نووے تین سو تک کیجی میں اس کا وزن ہو تو وہ جنور لیتے ہیں جی تو اس میں ہماری لیبر بھی شامل ہے اور اس میں وہ سارا کچھ یعنی کہ دانا اور سیلچ ونڈا شنڈا ہر چیز ہماری مزدوری ہو سارا کچھ ساڑے گیارہ ہزار روپے میں جو بڑے بچرے ہیں دو ہزار اکیس والے ان کے لیے یہ پیکج ہے جی چیک کریں جی بس 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 پشاور ظلمی بس پشاور ظلمی بس یہ جی ماشاءاللہ کسوہ اور یہ ہے جی منیر بھائی ترکی کا اور یہ جی ہمارے اسوہ صاحب ماشاءاللہ بارش سردیوں میں جب ہوتی ہے تو فارمروں کو مسئلہ ہوتا ہے جن کے نیچے فرش نہیں ہوتا برحل ہمارے پاس جو بارش ہے وہ سال میں ایک دو ہی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی تو اس لیے ہمیں فرش لگانے کا اتنا زیادہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہے کچھی جگہ کو جنور زیادہ پسند کرتے ہیں برحل انشاءاللہ مصم صبح سے صاف آ رہا ہے تو ایک دو دن میں مصم جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا دوپ نکلے گی تو انشاءاللہ سارا فٹ فارٹ ہو جائے گا تو جی چیک کریں جی ماشاءاللہ سارے جنور اور الحمدللہ فٹ فارٹ کھیل رہے ہیں سارے جی یہ ہے جی ہمارا سبس چارے والی سائیڈ تو شام کو بندہ ان کو ملتا ہے کھانے کو ماشاءاللہ تو یہ چیک کریں جی اور یہ ہے جی آسم صاحب کا سعودی عرب سے 61 نمبر ہے میرا خیال اس کا یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ بھی کھانے میں مسروف ہے ان کو ابھی ڈال دیا سارا یہ چیک کریں جی اور یہ ہے جی ان کا نام ہے راجہ عبدالجبار سب اور یہ ہے جی محمد نائم سیند سانگڑ سے کچھ بچھنوں کے نام یاد ہیں اور کچھ کے جو ہیں وہ بھول گئے ہیں یہ پرانا بچڑا ہے پہلے پہلے بچڑوں میں سے اور یہ میرا خیال 112 نمبر ہے آ پیچھے ایک سو تیرہ کیڑا اچھا چلو خیر آمر خان پشاور دا ایک وچھا ہے گا 112 نمبر اور ایک وچھا ہونا دا ہے گا 150 نمبر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جی 63 نمبر رمضان بھائی ہنگو سے ان کا ہے تو فی میل والی سائیڈ یہ جی فی میل یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ رہا رسی ہے دے موہ دے آئی ہوئی ہے بچھی دیکھ دے انہوں واز دے دے نا اگے اکھا دے آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سائلہ جی توری ونڈا شنڈا جو اپنا جی کھا رہے ہیں تو ان کو ابھی ڈالا ہے ان کو پہلے کا ڈالا ہوا ہے اور یہ ہے جی 2022 والی سائیڈ تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی 101 نمبر یہ ہیں وہ چار بچڑے انشاءاللہ ایک آدھے دن تک ان کا وزن کریں گے ان کا جو ہے نا وہ سردی بڑھ گی تو وزن اس لیے نہیں کیا وہ گیلا شیلا بارش کی وائے سے تو بہت جلدین کا انشاءاللہ وزن کریں گے چاروں کا اور جو اشرف بھائی کے بچڑے ہیں مڈ کھانے والے ان حضرات کو ہم نے کھول دیا ان کے نیچے جو جگہ ہے وہ زیادہ خراب تھی تو ان کو یہ خوش کے جگہ دے دیئے ساری یہ دیکھیں جی وہ چھت کے نیچے پھر بھی ٹھیک ہے گزارا ہو گا رات کو تو ایک ان کا گوبر بھی کالے کلر کہنا تو وہ اس ویہ سے زیادہ خراب لگتا ہے یہ برحل اس کو آج ہوا اچھی طرح سے پھر گئی ہے تو ایک دو دن ان کو باہر رکھیں گے یہ دوب بھی نکلے گی تو انشاءاللہ یہ خوشک ہو جائے گا اور اس کو بعد میں ارید شیط دلوا کے سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ سارے ادھر بار کر دی ہم نے خوشک جگہ ہے ساری ان کے لیے سکون سے جنور جو ہیں وہ اپنا ادھر رکھ سکتے ہیں اور جی یہ ہے ہماری دوسرے بچڑوں والی سائیڈ ابھی مڈ والا تو یہ چیک کریں جی ان کو میرا خلال ابھی نئی خوراک ڈالی نہیں ہے ان کو ان کو ابھی نہیں ڈالی ابھی ڈال دیں گے ان کو یہ چیک کریں یہ سارے ابھی انتظار میں ہیں ادھر دروازے میں کھڑے ہیں اور یہ بچڑا جو ہے یہ دودھ پینے میں مصروف ہے چھوٹا یہ دیکھیں جی یہ والا ہے جی امران اسلام بھائی کراچی سے ان کی جگہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کا بیٹ نیچے سے پھر بھی گزارہ کر رہا ہے بہترین ہے یہ چیک کریں وہ ان کے نیچے کچھ زیادہ تھا گھرہ اور باقی جو بچڑیاں بغیرہ ہیں چھوٹی وہ بھی دودھ وہ بھی کھلے پھرتے ہیں جب چاہیں پی سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو یہ ہے جی آج جمعے کے دن کی ریپورٹ دو تین دن میں نہیں بنا سکا بارش کی وجہ سے کچھ ایکسرا کام بھی آ جاتے ہیں فرس ٹائم ہے ہمیں کئی چیزیں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو کچھ ہی سسٹم میں لگے ہوئے تھے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی یہ دو امر بھائی کے ایک آصف اسلامباد اور ایک یہ ہے ہارس بھائی وزن ماشاءاللہ خوراک ان کو پوری مل رہی ہے اور پوری خوراک اٹھا رہے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ ویٹ اپنا جو گین کریں گے ایسا کچھ سین نظر نہیں آ رہا ان کا یہ وہیں کے وہیں ہیں ابھی تک تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چھوٹے بچے اور یہ سارے تو تمام دوستوں سے دعاوں کی برپور درخواست ہے جی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں تو جو بھی دوست دو ہزار اکی کی قربانی کے لیے اپنا کوئی بچڑا ہمیں دینا چاہتا ہے گیارہ ہزار پانچ سو رپے پر منت ہم لیں گے پلائی کے جو کہ صرف اسی سال کے لیے ہیں انشاءاللہ جو پلائن ہے اس میں تھوڑا سا ریٹ اور بھی بڑھایا ہے ہم نے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں تو مینج کرنا سے اس میں کافی مشکل ہوتا ہے ہمیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ تو دوست وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ ان کو جو ہے ہم ان کا بچڑا ہم لے لیں گے وہ اپنا بچڑا خرید سکتے ہیں زیادہ بیٹر کے آپ آن لائن خریدیں تو وہ ہمیں اپنا بیاج سکتے ہیں پورے پاکستان سے بچڑا گیارہ ہزار پانچ سو رپے میں دوہزار اکیس والے لے رہے ہیں اور بائیس والے جو ہیں وہ کوئی دوست دے بھی رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹھہر جائیں وہ ابھی چھوٹے ہیں تو کوئی پندرہ سے بیس دن تک ہمارے پاس سردی ہے اس کے بعد انشاءاللہ سردی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر چلے گا کہ سسٹم سارا صرف دس سے پندرہ دن ہے وہ بھی اگر سورج نکلنا شروع ہو جائے تو تقریبا دن با دن کم ہی ہوتی جائے گی دن کو سورج فل ٹائم نکلے آج تقریبا ہمارے پاس تیسرا دن ہے میرا خلال سورج نہیں نکلا آج نکلی تھی دوپ تھوڑی دیر کے لیے دوپ نکلے گی تو انشاءاللہ یہ پھر سردی کچھ نہیں کہتی ہمیں تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ تو سارے دوستوں سے برپور دعاوں کی درخواست ہے کال انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ